جی اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آغاز کرتے ہیں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تو ابھی ہم چل رہے ہیں چلیں ایک اور ویلیج لائف کے ایک اور چیز آپ سے شیئر کریں گے آج آج ہم چل رہے ہیں لکری کاٹنے والے آرے پہ یہ بستی ہے بستی پپلی راجن اور ابھی تھوڑا بستی سے باہر کی طرف جا رہے ہیں جو کہ آرے سسٹم لگاو ہے لکری کاٹنے کا میرے ساتھ یہ علی بھائی بھی موجود ہیں تو بس چلتے ہیں پھر آگے ایکسپلوڈ کرتے ہیں ابھی یہ دیکھیں کہ یہ روڈ سے تھوڑا کچھی عبادی والے علاقے کی طرف جا رہے ہیں یہ تقریباً قریب ہی پڑ جاتا ہے یہ جو لگایا گیا ہے لکری کاٹنے والا آرہا تو تقریباً تین سے چار دن ہو گئے تھے لکری وغیرہ ادھر رکھی تھی جو کہ بڑے بڑے لکری ہیں یہ جیسے درخت ہوتا ہے یہ اپنی زمینوں سے کاٹ کے پھر ادھر لے آتے ہیں تاکہ اس کو چھوٹی چ چھوٹی لکری میں بنا کے پھر اچھے طریقے سے وہ روٹی وغیرہ کے لیے استعمال کر سکیں تو اسی لیے یہاں پہ لکری وغیرہ تقریباً تین چار دن ہو گئے تھے جو کہ پہنچائی تھی ابھی تک وہ نہیں ہوئی ابھی جا کے کنفرم کرتے ہیں کہ کٹ وٹ ہوئی ہے تو پھر لے آئیں گے یہاں پہ بیلگاری سسٹم ہوتا ہے وہ لے آئیں گے پھر گھر کی طرف لے جائیں گے لیکن ابھی جا کے ہم نے دیکھنا ہے کہ واقعی میں کٹی ہوئی بھی ہیں کہ نہیں کٹی ہوئی اللی ص بھی میرے ساتھ موجود ہیں ہم نے سوچے کیوں نہ کہ بائیواز چلیں اور تھوڑا بہت ہماری ایکٹیوٹی بھی ہو جائے گی کیونکہ گھر بیٹھے 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 ویسے بھی بہت ہو چکے تھے اور آٹھ تو بھائی یقین مانے 47 پہ یہاں پہ بھی گرمی لیکن یہاں پہ issue نہیں بنا جاؤ کہ ٹیو ویل وغیرہ کی فیسلیٹیز ہمارے پاس موجود ہیں تو وہ مسئلہ نہیں ہوتا یہاں پہ گرمی محسوس بھی نہیں ہوتی تو بس ابھی قریب پہنچائے ہیں بس جی اب یہ اسی جگہ پہنچائے ہیں جہاں پہ لکڑی والا آرہ لگا ہوا ہے یہ اس سائیڈ پہ تو لاکی ہے یہ ان کی شاپس ہیں شاپس کھلی ہوئی ہیں تو ادھر سے کنفارم کرتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوں گے تقریبا ہاں بیٹھے ہیں بس پہنچائے ہیں اب اس جگہ پہ جہاں پہ لکڑی وغیرہ تو رکھی ہوئی ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کیونکہ گرمی کی وجہ سے یہ نہیں چلایا کال آپ لوگ ایسا کریں کہ خوددائیں اور ساتھ کھڑے ہو کے بتائیں کہ کس طرح کے مطلب ہے وہ ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں موٹی موٹی لکڑیاں جس طرح کی آپ نے بنوانی ہو تو آپ خود ساتھ کھڑے ہو کے یہ بنوائیں یہ دیکھیں یہ لگایا گیا ہے آرہ سسٹم جہاں پہ لکڑی وغیرہ کاٹی جاتی ہے اب یہ اتنی بڑی بڑی لکڑیاں جو کہ بڑے بڑے درختوں کی یہاں پہ لائی گئی ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے جیسے بھی چاہیں ہم چھوٹی چھوٹی یہاں سے بنوا سکتے ہیں اور یہاں پہ چار اور پائی وغیرہ اور ان چیزوں کی لکڑی ہیں جو کہ اپنے مطلب ہے جس طرح کی چاہے ہم ویسے بھی نکلوا سکتے ہیں یہ دیکھیں ان کا سسٹم یہ یہاں پہ ملک بھولتی کمال کا سیٹ اپ بنایا گیا یہاں پہ یہ ان کا میرے خیال میں چلتا تو ہے تقریباً وہ جو اولڈ انجن سیٹ اپ لگایا گیا ہے جو کہ اس روم میں موجود ہے اولڈ انجن سیٹ اپ پہ لگایا گیا ہے لیکن آج کل زیادہ تر میرے خیال میں سولر پینل والے بھی آ گئے ہیں یارا سسٹم لیکن ان کا انجن پہ لگایا گیا ہے کیسے آلی دیکھوں میں پہلے سولر والے دیکھوں میں نہیں یہ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں میں یہ پہلی مردبہ دیکھا ہے یہ بھائی صاحب یہ ملیز کے گلیاں دیکھی ہیں اس نے اس کو کیا بتا کہ یہ کیا ہے یہ میرے خیال میں یہ بھی بھی پہلی مردبہ دیکھا ہے اب اللہ ہم دوسری طرف سے impossible اب یہ دیکھیں کہ پہلے ہم اے وہاں سے اب چل رہے ہیں اس سائد سے دوسری سائد سے تھوڑا ہوتی یہاں کی بیوٹی ایک سکر کرتے ہیں اور اس سائد سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہnewoj کی دوسری سائد مطلب کے آتے ہیں تو دوسری سائد سے جا رہے ہیں اور حس Flynn میں ہیں آپ کو کون کون سی چیزیں یہاں پر موجود ہیں اور بس ابھی اسی طرف ہی جا رہے ہیں یہاں سے راستے پر چلتے ہوئے ہمیں ایک چیز یہاں پر نظر آئی جو کہ village میں بھی کمال کی چیز لگائے گئے ہیں میرے خلال میں یہ effort government کی طرف سے کی گئی ہے یہ کسی specific وہ جو ہوتے ہیں agency platform کی طرف سے لگائے گئے یہ یہاں پر یہ modern type کے نلکی village میں لگائے گئے ہیں جو کہ بہت ہی کمال کے لگائے گئے ہیں اور ان کا پانی چیک کریں پانی بھی کمال کا ہے میٹھا پانی اور کافی حد تک سفید اور اچھا پانی زبردست جیوبیل وغیرہ کا پانی ہوتا ہے ویسے ہی ہے اور بہت ہی زبردست چیز ہے جو کہ یہاں پر لگائی گئی ہے اگر کوئی مسافر آ جاتے ہیں یا کبھی کبھار بجلی وغیرہ کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر جو موجود ہیں وہ بھی یہاں کے پانی سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مسافر وغیرہ بھی جیسے گزر ہوتا ہے یہ صرف ایک نہیں مختلف چوک وغیرہ جیسے مرکز وغیرہ بنے ہوئے وہاں پہ یہ سیٹ اپ یہ نلکے لگائے گئے ہیں ابھی جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں اس سائیڈ کو پوری سائیڈ کو بزار کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بزتی جب یہاں پہ ہندو لوگ عباد تھے تو کافی تعداد میں یہاں پہ کپروں وغیرہ کی دکانیں ہوا کرتی تو تب سے اس جگہ کو یہ جو پوری لائن ہے اس لائن کو بزار کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ پیپل جو ہے کافی مشہور ترین پیپل جو کہ جو کہ تب ہی سے یہاں پہ موجود ہے اور کافی کمال کا یہاں پہ اس کی چھواؤں وغیرہ ہوتی ہے اور یہ جو سرک ہے اس پوری سرک کو بزار کے نام سے جانا جاتا ہے اب یہاں پہ سنار وغیرہ اور اس طرح کی کاسٹ کے لوگ موجود ہیں ہاں بس بھائی جان کافی چکر کار لیا اور یقین مانے کے اتنا ہی کمال کا موسم بن گیا یہ چیک کریں بادل چیک کریں اور بس مزدار موسم بن گیا اور یہاں پہ پتہ کیا ایک خاص انٹرسٹنگ چیز آنے والی ہے راستے میں وہ کیا وہ یہ چار پائی اور آہ مزا آنے والی آج آلی بیٹھو 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 ادھر بیٹھو بیٹھتے ہیں تو گائز بیٹھ کرتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں پھر تھنڈا پانی پیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں پسینہ چیک کرو گا اس کتنا زیادہ آ رہے ہیں بند والی سیڈ پسینہ چھوٹا بچہ ہے نا اس کو بس کیا گئے ہیں تھک جاتا ہے بس بھائی جان یہ دیکھ لیں یہاں کی گلیاں ویلیج کی اور انجوائے کریں ویلیج لائف کو اور ہاں ایک اور چیز آپ کے ہاتھ میں کیا ہے جو چیز ہے بھائی جان پکڑ کے مارو لائک کے بٹن کو اور سبسکرائب کر دو اس چینل کو اور جلدی سے کہا کہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک ایسے فٹا فٹ پہنچ جائے بس گھر پہنچ جائے تھے اور بیٹری لو ہونے کے وجہ سے میرا موائل بند ہو گیا تھا تو بس ابھی یہ دوسرا دن ہے اور ابھی میں یہ کور کر رہا ہوں اب یہ دیکھیں موسم چیک کریں کتنا یہ خوبصورت اور پیارا سا موسم بنا ہوا ہے اسمان پر ہاتھ طرف باد اچھائے ہوئے ہیں تھوڑا گرمی کے لہر بھی کم ہو گئی ہے اللہ کرے ایسا ہی موسم رہے اور تاکہ ویلیج لائف کو اچھے سے ایکسپلور بھی کر سکیں اور انجوائے موسم بنے ہوئے چلیں اس ویلاؤ کو تو یہاں پر انڈ کرتے ہیں اور آج کے دن کبھی نیا ویلاؤ سٹارٹ کر دیں گے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو بھی آپ لوگ موسم اچھی لگی ہوگی ایسے بنے رہنے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک اور اچھی ویلاؤ کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ